موسیقی اب ریٹیلرز پہ ٹیکس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے سیلیڈ کلاس سے آئی انڈرسٹینڈ دہ پین آئی ایم پتھائیز دہ فرسٹ اپرچونیٹی دیت وی گیٹ اس کو ریلیف کی طرف لے کر جائیں گے میرا اس پہ بلکل یقین ہے جی آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف ایگریکلچر اور آئی ٹی دیس آئی ایریاس آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو آئی ٹی اور زراعت گروت ایریاس ہیں وزیر خزانہ محمد اور انجیب کی آج نیوز کے پروگرام انسائیڈ نیوز وید آمیر زیا میں گفتگو کہا بنیادی دھانچے کی اصلاحات مچیں تو معاملات بگڑیں گے معاشی استحکام کے لیے آئی ایم ایف پروگرام ضروری ہے سٹاف لیول معاہدہ اسی ماہ ہو جائے گا تنخواہدار طبقے کو آگے جا کر ریلیف دے گے ملک معاشی طور پر درست سمت میں گامزن ہے ریلیف دینے کے لیے اخدامات کیے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے گفتگو کہا کاروبار دوست پالیسیوں کے بدولت ملکی معیشت مستحقم اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا جہانگیر ترین کی بھی وزیراعظم سے ملاقات شہباز شریف کل دو روزہ سرکاری دورے پر تاجکستان جائے گئے دو سو عرب روپے کے نئے ٹیکس نافذ ہوتے ہی مہنگائی کا چیلاب آ گیا چاول، دالیں، مسالہ جات، دودھ، پیکٹ، غزائی اشیاء سمیت کئی ضروریاتی زندگی مہنگی ہو گئی امپورٹ ڈیوٹی میں ذاتی صدویات، سابون، منگل وارٹر، پرکیوم اور جانوروں کی خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں موبائل فونز، میک اپ اور سٹیشنری خریدنا بھی مشکل غیر ملکی فضائی سفر مہنگا ہو گیا ریٹیلرز پر ٹیکس کی کلوار نون فائلرز کو خوب رگڑا یا ملکی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا پانچ سو عرب جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہیں مہتی مسنفارمڈ ہے، سعید کتاب ٹھیک نہیں پڑی دونوں صاحبان نے حکومت اپنے خراجات کم نہیں کر سکتی تھی اتنی اگزاجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے کابینہ کے عراقین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ مرات لے رہے ہیں کابینہ نے سب سے پہلے ایکزامپل سیٹ کیا شاہد خاکان حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آگئے بجٹ کو تاریخ کا بکترین بجٹ قرار دی دیا کہا بجٹ پر عمل درامت ہونے سے معیشت تباہ ہو جائے گی ارکان اسمبلی میں پانچ پانچ سو عرب روپے بانٹے جانے کا بھی الزام اتا تارڑ نے ایمین ایس کو پانچ سو عرب کی ترقیاتی سکیمز دینے کی تردید کر دی کہا پی ایس بی پی ہی پندرہ سو عرب کا ہے شاہد خاکان نے بجٹ پڑھا ہی نہیں بھاری ٹیکسز نامنظور تاجروں کا ملک بھر میں احتجاج راولپنڈی پیشاور، سکھر، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، ویہاڑی، سفدر آباد، بھلوال اور دیگر شہروں میں مظاہرے جماعت اسلامی کا بارہ جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان دکھی سبجیل سے بھی تین قیدی فرار واش روم کے روشن دان کو توڑ کر بھاگ نکلے بیوٹی مرمامور، ٹین پولیس حلکار گرفتہ لاہور میں بارش کئی سڑکیں پانی میں ڈوگ نہیں وزیراعلا مریم نواز کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ لاہور کے انتظامیہ نے چند گھنٹوں میں برساتی پانی نکال دیا بلوچستان میں پریمونسون بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں دو بچوں سمیت آٹھ افراد جامحق پچیز زخمی ہو گئے کحلو سمیت بلوچستان کے مشرقے علاقوں میں بھی پھر تیز برسات مان سہرہ بالا کوٹراغا، نارا، نور بالا علاقوں میں بھی بادل برس پڑے پنجاب کے علاقے چوبارہ میں آسمانی بجلی گر گئی چھتیس بکریاں ہلا کئی دنوں کے حفظ اور ہیٹ ویر کے بعد کراچی میں سمندری ہوائیں جزبی بحال چیف میٹرالوجس سردار سرپراس کہتے ہیں موسم بتدریج بہتر ہوگا محکمہ موسمیات کی آج سے ملکے بالای وستی علاقوں میں منسون بارشوں کی پیش گوئی سات جولائی تک بادل برس میں کنکان معمول سے پیس پیسز زائد بارش کی پیش گوئی کراچی میں بجلی کے غیر اعلانیہ لورڈ شیڈنگ شہریوں کا میٹر گھوم گیا لیاقت آباد افسی ایریا میں مستحیل افراد کا کیا الیکٹرک آفیس پر حملہ کھڑی گاڑیوں پر بھڑاس نکالی شفیق موڑ کے قریب کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج مرکزی سڑک پر ٹریفک جام ایمکیو ایم کا جالی ڈومیسائل پر سندھ کے شہری علاقوں کی اسی فیصد نوکریاں ہڑپ کرنے کا الزام خالف مکمول نے ایک سے پندرہ گریڈ کی نوکریاں مقامی لوگوں کو دینے کا مطالبہ کر دیا ٹیپلز پارٹی کا جوابی وار شرجیل میمن بولے اقتدار میں رہ کر ایمکیو ایم نے کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی گورنڈر سندھ کے استفقے کا بھی مطالبہ ناصر شاہ نے کہا ان کیو ایم کی دم تیڑی کی تیڑی رہی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے فضل الرحمان سے رابطے کا ٹاسک اصد تیسر کو سوم دیا عمر ایو پر استفاہ واپس لینے کے لیے زور بیرستر گوہر کا کہنا تھا نہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے نہ کوئی فارویڈ بلوک ہے شبلی فراز کہا تین سے چار لوگوں نے ادھم مچایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی انتخابات نہیں کرائے وقت مانگتے رہے الزام مدالت پر لگا دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں رمارکس کہا ثابت کریں الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدام کیا ہم اڑا دیں گے جسٹس آئیشہ مالک نے کہا مزیشتہ انتخابات میں باپ پارٹی کو خیبر پختلفاہ میں مخصوص نشستیں کیسے دی گئیں آزاد امیدواروں کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت سے پہلے اور بعد نشستوں کی تفصیم کی تفصیلات بھی تلہ سمات آج پھر ہوگی اس کی سمجھ نہیں آرہی سیاسی کانہ بدوش لوگ ہیں کلیم تو کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی کینڈریٹس ہیں پھر جا کے یہ سنی اطاعت کانسل میں چلے گے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کروائے تو کس مو سے مخصوص نشستیں مانگتے ہیں رہنما نو لیگ بیرستر اقین ملک کہتے ہیں آرٹیکل 51 کے سب سیکشن 6 کو دیکھنے سے معاملہ سمجھ آتا ہے اجلت میں آپریشن کا فیصلہ منظور نہیں رہنما این پی میاں تخار حسین کہتے ہیں ملک میں گڑ دہشتگرد موجود ہوں تو دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی کراچی کے علاقے کورنگی عوامی کالونی میں فائرنگ پیپلز پارٹی کا کاؤنسلر آمیر عباسی جامحق پولیس نے قتل کو ذاتی دشمنی کا شاخصانہ قرار دے دیا کراچی میں سٹیل ٹاؤن صدیق گوٹ سے نوجوانگی تشدد زدہ لاش ملی مقتول عبدالگرزاق چیکو کے باغ پر چوکی دار تھا لکی مروت میں تہر قتل کی وردات نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے تین مزدوروں کو قتل کر دیا پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کے تبادلہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 38 لاپتہ دفاعی اہلکاروں اور 452 ماہیگیروں کی فہرست بھارتی حکام کے حوالے کی پاکستانی جیلوں میں 254 بھارتی شہری اور ماہیگیر قید ہیں موسیقی